بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو میٹری بین چینل پر آج کی یہ ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ ہے فر آل سٹوڈنٹ ایمپورٹنٹ ہے خصوصی ان لوگوں کے لیے جو میٹرک کا ایکزیم دے چکے ہیں اور جنہوں نے میٹرک کر لیا ہے یا کر رہے ہیں اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے میٹرک کے بعد آپ کون سے فیلڈ چوز کریں تو یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ نے میٹری بین سبسکرائب نہیں کیا تو فورا نہیں کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کے لیے 9, 10, 11, 12, 3rd year, 4th year کی mathematics اس کے ساتھ physics, short questions physics کے, math کے MCQs, long questions important questions, gas paper یہاں پر موجود ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہر ایک کے mind میں ایک question ہوتا ہے کہ یار میں نے 10th کے بعد کیا بننا ہے جو دو main field ہیں 10th کے بعد FSE میں دو main field ہیں ایک ہے pre medical ایک ہے pre engineering اب کچھ لوگوں کا interest یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے doctor بننا ہے تو وہ pre medical choose کرتے ہیں جن کو biology پڑھنے کا شوق ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو bio نہیں پڑھتے اور انہوں نے medical doctor نہیں بننا ہوتا وہ pre engineering choose کرتے ہیں وہ engineer بنتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی بہت سے fields ہوتی ہیں جب آپ FSE کریں گے اس کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا تیسری جو field ہے وہ ہے icon یہ ان حضرات کے لیے ہے جو اپنے interest رکھتے ہیں business میں accounting بننا چاہتے ہیں وہ business field میں جانا چاہتے ہیں وہ نہ engineer بننا چاہتے ہیں نہ ہی وہ doctor بننا چاہتے ہیں اب یہ تین fields ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک چوتھی field ہے وہ ہے ڈی اے ای diploma in associate engineering ٹھیک ہے three years کا ہوتا ہے technical college کرواتے ہیں technological college کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ وہ کرتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ان fields میں جانے کے لیے آپ کو جو FSE medical اور pre engineering ہے اس میں جانے کے لیے آپ کے marks بھی اچھی نہ چاہئے ہیں admission تو آپ لے لیں گے کسی بھی college میں لیکن اس کے بعد جب آپ نے اپنے aim کو fulfill کرنے کے لیے admission لینا ہے آگے FSE کے آگے admission لینا ہے تو وہاں پہ competition بھی ہوگا کیونکہ آج کل competition کا دور ہے ہر student جو ہے وہ اچھے marks لیتا ہے کیونکہ ہر ایک نے اپنا ایک dream دیکھا ہوتا ہے ہر ایک نے اپنا ایک aim set یہ ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ یہی suggestion دوں گا کہ metric میں اچھے marks لیں اس کے بعد اپنی جو field آپ نے choose کرنی ہے اس میں آپ choose کر لیں اگر آپ engineering choose کرتے ہیں یا medical choose کرتے ہیں FSE pre medical تو اگر آپ اس میں merit بنا لیتے ہیں تو well and good ٹھیک ہے اگر let's suppose آپ کا اس field میں merit نہیں بنتا تو FSE pre engineering اور pre medical کرنے کے بعد آپ کے پاس اور بھی بہت سی fields ہوتی ہیں وہ بھی جلدی میں آپ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا وہ بھی آپ دیکھنا اس میں میں آپ کو complete guide کروں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے career کو choose کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے یہی آپ کو future plan دینا تھا کہ آپ matter کے بعد جو بھی field choose کریں اس میں زبردست کر کے محنت کریں تاکہ آپ کا merit بنے اور آپ اپنے جو wish ہے آپ کی جو آپ کا aim ہے وہ آسانی سے fulfill کر سکیں آپ کو admission ملے اور آپ اپنے جو آپ کی interest ہے اس میں آپ fit ہو جائیں thank you for watching this video and god bless you wish you best of luck موسیقی